بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ملافظ الرحمن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کی وجوات کافی ساری ہیں ایک تو مسلمان جو علماء جو سیاست میں ہیں جو دینی جماعتیں جو سیاست میں ہیں اس کے وجہ سے جو اسلام کو جو نقصان ہوئے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا جو علماء سیاست کے اندر ہیں وہ اب تک بالکل ناکام کیوں ہو رہے ہیں بلکہ ہر دفعہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہ جو ان کا جو مقاصد ہے دین کو قائم کرنے کا اسلام کو لانے کا وہ بلکل جو اس سے جو اوجل ہوتے جارہے ہیں اس سے بلکل پیچھے ہوتے جارہے ہیں وہ بلکل ناکام ہوتے جارہے ہیں جماعت اسلامی کی جو ہے آپ اگر دیکھ لیں کیا حالت ہے تو وہ ہمارے سامنے ہیں اس طرح جو MMA ہے مولانا فضلرحمن کی اس کی بھی کیا حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں میرا تعرف مولانا فضلرحمن سے اس طرح ہوا کہ شکاگو میں ایک مسجد ہے بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ یہ جو ہے اسلامی فاؤنڈیشن افیلا پارک ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو کہ جو وہاں کے جو بانی ہیں ان کا نام ڈوگر صاحب تھا تو ڈوگر صاحب جو تھے انہوں نے یہ مسجد جو ہے وہ پائنیرز میں سے تھے شکاگو کے انہوں نے انہوں نے اس مسجد کو بنایا بہت بڑی مسجد ہے تو یہ ہے میرے سے 1990s کی شاید بات ہوگی کہ بلکہ 80s کے قریب میرا خیال سے تو جس میں جو ہے جب بین ازیر بٹو تھی تو وہ کشمیر کے معاملے میں جو ہے پادر رحمان کو جو ہے منسٹر بنایا گیا تو اس مسئلے کے لیے وہ امریکہ میں آئے تو ویسے تو یہ ہے کہ نہ امریکہ کی تحذیب کو سمجھتے ہیں اور نہ جو ہے زبان کو سمجھتے ہیں اور نہ جو ہے وہ کسی بھی امریکہ کے معاملے کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے یا تک کہ جو ابجیکشنز ہوتے ہیں عام لوگوں کے بھی امریکہ میں اسلام کے خلاف اس کو بھی نہیں سمجھتے برحال وہ نمائندے کے لحاظ سے آگے تو اس سے تو بہت اچھا یہ ہوتا کہ جو پاکستان نے شروع میں کیا تھا لیکھ دے ہیڈ اس کا جو ہے یو این کا جو ریپریزنٹیٹیو جو تھا پاکستان کے لیے وہ آسد محمد آسد تھا وہ ایک یہودی تھے مسلمان ہو گئے تھے پاکستان کے ریپریزنٹیو تھے اقبال کے ایک سٹوڈنٹ تھے شگر تھے بارحال اور ان کے ایک تفسیر بھی ہے اور وہ اقبال کے سٹوڈنٹ بھی ہے بڑی اچھی تفسیر ہے میں سمجھتا ہوں بارحال تو مولانا فضررحمن آگے وہ جو ہے بے نظیر کے ساتھ مل گئے تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ آئے اسلامی فاؤنڈیشن میں تو وہی یعنی کہ جو مسلمان ہیں وہ کچھ آگے سننے کی نہیں ہے میرے جو میرے ابو لے گئے میرے مجھت پاکستان کے سیاست کے بارے میں تو کوئی تنہ خاص علم نہیں تھا اس زمانے میں تو بارحال ابو جو ہے لے گئے اور جو ہے وہ انہوں نے تکریر کی ستوڈ قریش کے اوپر لی الہ فی قریش الہ فی رحلت الشیطاء والسیف فلیعبدو رب هذا البیت اللذی اطعمہم من جوئن وآمنہم من خوف اس صورت کے اوپر جو ہے انہوں نے تفسیر کی بہت اچھی تفسیر کی میں سمجھتا ہوں تو جو اچھی بات ہے وہ میں کہوں گا جو ملے لگی اور پھر جو ہے جو اچھی باتیں نہیں لگیں وہ بھی میں کہوں گا تو بارحال ڈوگر صاحب جو تھے رحمت اللہ علی وہ تو مفاد پا چکے ہیں تو وہ اٹھے اور انہیں جو بڑا ڈانٹا خضر رحمان صاحب کو مولانا خضر رحمان کو یہ یہ کیا آپ لوگوں کا اسلام ہے کہ جب چاہیں بے نزیز مل جائیں اور جب چاہیں کہلیں یہ تو عورت ہے اس کو تو نمائندہ نہیں ہونا چاہیا تو یہ جو ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے نو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایک ویژن کلیر ہے لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈ رکھنا کبھی یہ ایک بات کہنا پھر جو ہے دوسری بات کہنا یہ حکومت آگئی اس کے ساتھ ملنا دوسری حکومت آگئی اس کے ساتھ مل جانا تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ تاریخ کیا ہے اور لوگ اتنی آسانی سے بھولتے بھی نہیں تو باہل یہ جو ہے اس معاملے میں ڈورر صاحب نے بہت ان کے اوپر جو ہے وہ جرکہ تھی ان کے بہت اور بہت اچھا جرکہ میں کہتا ہوں اور ظاہری بات ہے وہ تو ایک پولیٹیشن ہے سیاستانے تو کیا کہیں گے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کوئی خاص بات تو نہیں کہیں گے انہوں نے میرے سے کوئی معذرت اور کچھ انفاظ کیوں گے میں تو اس وقت میں کہہ رہا ہوں انہوں سے سیونٹین سال کیا تھا میں نے اتنا یاد نہیں لیکن ادھر یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مسلمان جو علماء ہیں اور سیاست میں ہیں یہ بلکل جو ہے دین کے مزاج کے خلاف ہے اور اسی کے وجہ سے اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نمکل دیکھو جہاں پہ بھی مسلمانوں نے انتخابی سیاست کے ذریعے اسلام لانے کی کوشش کی ہے اب تک بلکل نکام ہو گئے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اسلامی جو ووٹ ہوتا ہے بلکل تقسیم ہو جاتا ہے برلوی حضرات اپنے ووٹ لے لیتے ہیں دیوبندی اپنے اپنے ووٹ لے لیتے ہیں جبات اسلامی اپنی ووٹ لے لیتی ہے تاہین قادری اپنے ووٹ لے لیتے ہیں تو اسلامی ووٹ تو ہو گیا تقسیم باقی جو ہے سیکلرس ان کی ایک دو پارٹیز ہیں ان کو مل جاتا ہے تو یہ جو ہے نا معاملہ ایک دوسرا یہ ہے کہ سیاست میں یہ ہوگا ہمیشہ کہ جو اس کے جو الیٹ ہیں اس جو تہذیب کے جو بڑے ہیں وہی آگے آئیں گے جاگردار ہیں تو جاگردار آئیں گے بزنس میں نے تو بزنس آئیں گے اور پھر یہ ایک جو اسلام میں نے کہا ہے کہ جو مزاج کے مجھے ووٹ دو اور پھر جس طرح دوسروں کو نیچے کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے یہ بلکل دین کے مزاج کے خلاف ہے پہلی بات یہ بلکل نقام ہو چکی یہ طریقہ انتخابات کا جس طرح ڈاکٹر اسرائحمد صاحب پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں اور یہ بات میں چاہتا ہوں کہ کسی کوئی تو جاگے ان میں سے کوئی تو اللہ والا جاگے ان میں سے کہ جو یہ بات ریلائز کرے اس بات کے پر سوچے اور سمجھے کہ واقعی انتخابات کے ذریعے ہمیں اسلام کے پر بہت نقصان ہوا ہے آپ صرف اسی سے سمجھ لیں کہ عام جو لوگ ہیں پاکستان میں ان کی اور خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں کہ مولانا فضلرحمن کے بارے میں ایک عام انسان جو پڑھا لکھا ہے وہ کیا رائے رکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو سسٹم ہے کہ سیاست میں ہونا پہلے تو میں نے کہا نا آپ کو تو خود اسی کی چیز خلافہ بالکل دین کے مزاج کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو کہیں ووٹ مجھے دیں اور پھر اگر عمران خان جیت بھی گیا ہے تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی تھی وہ جیت گئے ہیں اللہ جو ہے حکمت جانتا ہے ہر معاملے کی ہو سکتا ہے اگلی دفعہ میں جیت جاؤں نہیں یہ زدہ 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 دنیا دنیاوی ولوں کی طرح اور دنیا دنیاوی سیاستدانوں کی طرح یہ تو بالکل یعنی کہ ایک ایک جو اللہ والا ہے اس کے ساتھ بلکل یہ بات نہیں سجدی دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان انتخابات سے جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے تقریباً ایک صدی ہو گیا ہے تقریباً اخوان المسلمون سیونٹی یئرز سے کام کر رہی ہے ٹھیک ہے کیا نتیدہ نکلہ زیرو مورسی کے ساتھ کیا ہوا ہے ایجیب میں میں سمجھتا ہوں یہ تو آخری اس کے اوپر ٹھپا ہے یہ تو ایک آخری وہ یعنی کہ جو ہے ایک ایک مبین ایک چیز ہو گئی ہے ایک بلکل کلیر بات ہو گئی ہے کہ الیکشن سے ذریعہ آو کہ آپ کو نکالا جائے گا اس سے یعنی کہ زیادہ کلیر الگیریا میں کیا ہوا جیدہ بھی مسلمان وارڈ کے ذریعے انہوں نے کام کیا ہے تو اس کا نقصان ہی ہے بالکل نقصان ہوا ہے اور جو ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ زور اسی کے اوپر تا ہے کہ اگر اخوان ہے ایک بندہ سیاستدان تو کوئی جو ہے وہ صلافی ہے سیاستدان تو وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے زیادہ کریں گے اور جو سیکلرسٹ ہیں جو بلکل بے دین ہیں ان کو جو ہے وہ پھر جو ہے ان کے خلاف اتنا نہیں بولیں گے جتنے اپنے ہی دیندار لوگوں کے خلاف بولیں گے اسی طرح جو ہے دیوبندی ہیں بریلوی ہیں تو جو ایک تو سے خلاف زیادہ بولیں گے اور جو ہے سیکلرسٹ جو ہے وہ جیت جائیں گے تو یہ ایک دیکھو انتخاب میں ہوتا ہے یہ ایک ایک نظام کو چلایا جاتا ہے جو نظام ہے نا جاگرداری نظام ہے یا بزنس مین کا نظام ہے تو وہی بزنس مین آگے آئے گا وہی جاگردار آگے آئے گا بہت کم ایک سپشنز ہوں گی اس کی ہسٹری میں رسولوں کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے بجائے کہ آپ اوپر سے نیچے بدلیں رسولوں کا یہ طریقہ ہے نیچے سے اوپر بدلنا یہ ہے انقلاب کہ نیچے سے لوگوں کو جمع کر کے پھر اوپر اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چیلنج کرنا اس کے ذریعے کہ جو لوگ نیچے سے آپ کے ساتھ مل گئے ہیں سیاست میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں چلو میں اسلام لاؤں گا اسلام لاؤں گا آپ کو ووٹ ملتا ہے پہلے تو آپ اسلام لائیں نہیں سکتے کیونکہ وہ نظام تو اسی کے اوپر چلے گا جس کے اوپر وہ ہے حضور کا طریقہ تو یہ تھا حضور نے تک بلکل نئی بنیاد رکھی تھی مدینہ میں بلکہ اس کے بعد فتر مکہ میں بلکل نئی بنیاد رکھی تھی یہ کہنا کہ انتخابات کے ذریعے اسلام آ جائے گا انتخابات please for god's sake wake up smell the coffee someone right I mean کوئی تو اٹھے اور اس بات کو بہچانے کے انتخابات کے ذریعے اسلام نہیں آئے گا اپنی resources waste کر رہے ہو اس کے بجائے کہ آپ پوری توانائی اپنی energy اپنی سیاست میں لگائیں اس سے کتنا ہی اچھا ہوگا آپ لوگوں کی تربیت پر لگا دیں ان کو جمع کریں ان کو منظم کریں ان کو جماعت بنائیں ان کو جو ہے elite کے خلاف کھڑا کریں اس نظام کے خلاف کھڑا کریں ٹھیک ہے یہ نہیں کروگے تو یہ مجھے vote دے دو تو میں اسلام لیا ہوں گا تو ایسے تو کبھی ہوگا نہیں نہ ہوئے نہ ہوگا سو سال کا تجربہ جو ہے ہمیں ہو چکے جماعت اسلامی تاریخ پڑھ لیں یہ ایم ایم اے مولانا فضرحمن کی جو ہے وہ جو ہے بلکل ایک سیاست دان مول سیاست دان پہلے ہیں مولوی صاحب بعد میں ہیں تو یہ ہوتا ہے پھر وہ پھر جواب بھی سیاست دانوں لی دیتے ہیں اور زدم زدہ بھی سیاست دانوں لی کرتے ہیں اور اللہ والی تو کوئی بات رہتی نہیں تو اصل میں یہ ہے ایک جماعت ہو ایک امیر ہو ایک شورا ہو نیچے سے لوگوں کو اٹھایا جائے اوپر والوں کو اپنی طرف کھینچا جائے جس طرح ابو بکر اپنے اپنے اس تہذیب میں مکہ کی تہذیب میں بہت بڑے حیثیت رکھتے تھے ایلیٹ تھے اپنے زمانے کے خطیرہ رضی اللہ عنہ اپنی یعنی کی ایک خاتون تھی لیکن بڑھا ان کا ایک مقام تھا اس معاشرے میں اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ ان کی بڑی حیثیت تھی ایک ینگ آدمی تھے اس طرح علی کون ہے ابو طالب کے بیٹے یہ ہیں حضور کے پاس پہلے پہلے یہ ایلیٹ کے لوگ تھے لیکن یہ انہوں نے وہ حکومت نہیں کی بلکہ ایک جماعت بنائی ہے منظم کی ہے تربیت کی ہے اب جو جماعت اسلامی جو ایفرٹس لگاتی تھی تفہیم القرآن کو پرحانے میں پھیلانے میں اب وہی جو ہے پیسہ اب وہ دین کے اوپر نہیں لگتا سیاست پر لگ جاتا ہے تو اللہ کی مدد کس طرح آئی ہے آپ چاہ رہے ہیں اللہ کا دین کا قائم کرنا ایک سو سال سے اگر اللہ کی ابھی تک مدد نہیں آئی تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں تو فضل رحمان صاحب جو ہیں وہ آئے انہیں نے اپنی تقریر کی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے جتنے بھی سامعین تھے اور جتنی بھی ان کی اچھی تقریر تھی سب جو ہیں بس مایوس ہو کے گئے ہیں یہ ہمارے کشمیر کا حل کریں گے یہ اس طرح کے لوگ یہ تو اس تہذیب کو ہی نہیں جانتے مغربی تہذیب کو نہیں جانتے ان کی سوچ کو نہیں جانتے ان سے نیگوشیئیٹ کا سرہ کرنے وہ نہیں جانتے مسئلے کو جو ہے جانتے بس کیا ہے وہ یعنی کہ ایک تجربہ ہے ایک قسم کا ایک تجربہ ہے لیکن وہ ایک اس کا رنگ مختلف ہے وہ اس طرح کا جو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو واقعی جو ہے وہ کانگریشمنٹ سے ملے سینیٹر سے ملے لوگوں سے ملے پریس کانفرنس کریں آپ کو پتا ہے امریکہ میں پریس کانفرنس کس طرح کی جاتی ہے سینیٹرز کو کس طرح بلایا جاتا ہے مختلف لوگوں کو یو این کے لوگوں کو کس طرح بلایا جاتا ہے امریکہ میں آپ پتا ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں ہے کسی کو نہیں پتا یہ جتنے بھی ایدھر پاکستان کی ایمبیسی نہیں پاکستان پاکستان کے لیے کیا کیا ہے آج تک پاکستان کی ایمبیسی نے آج تک امریکہ میں کتنے سینیٹرز کے ساتھ ملے کتنے کانگریشمنٹ کے ساتھ ملے اب پتا ہے انڈیا کے جو ایدھر ایمبیسی ہے وہ کتنا کام کرتے کتنی فعال ہے ہر روز کتنی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں کتنی یہ مختلف گورنمنٹ کے امریکہ کے شاہوں میں اپنی ایڈوائس دیتے ہیں تو نہ تو وہ ایک زیل ہے زیل یعنی کہ نہ تو جذبہ ہے جذبہ ہی نہیں ہے پھر علم بھی نہیں ہے تجربہ بھی نہیں ہے اور جو ہے کام جو کچھ کر بھی رہے ہو دین کا یا جو دین کے نام پہ جو کام کے امریکہ بوٹ دو وہ ہے منہجی غلط ہے طریقہ ہی غلط ہے اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا اب میں سمجھتا ہوں نا کہ مرسی کے بعد تو یہ بات الجیریا میں کیا ہوا ایجپ میں کیا ہوا ٹونیشیا میں کیا ہوا پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے انڈیا میں جماعت اسلامی کیا ہوا ہے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ جو دینی جماعتیں جو ترکی میں ہیں ان کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے اور دینی جماعتیں جو ملیشیا میں جو ہیں جو سیاست میں ہیں ملیشیا انڈینیشیا میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب آپ گفتے ہیں mac with m اسے جیخی کے پر اور کہا جائے 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 سلام علیکم اللہ حیرت اللہ حیرت ٹھیک اللہ حیرت اللہ حیرت اب ہاتھ اللہ حیرت السلام علیکم اللہ علیہ وسلم